لیکن کل مریم نواز شریف صاحبہ فرما رہی تھی کہ ملک تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں کیا کہہ رہی تھی ذرا سویں نواز شریف جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا سو اس ملک کو یوں ٹیک آف کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا آنا ضروری ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک یوں جا رہا ہے یا ملک یوں یوں جا رہا ہے مسلم لیگ نون میں بھی ظاہر ہے وہ آواز ہے جو کہتی ہے پاکستان صرف تب ترقی کرے گا جب میاں صاحب آئیں گے تو اس کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ موجودہ حکومت ناکارہ اور نائل ہے شہباز شریف صاحب ایک سال سے ناکام ہو چکے ہیں اور ملک کی حالت بہتر کرنا شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں رہی یہ بھانمتی کا کنگبہ جو سب کو اکٹھا کر کے حکومت بنائی گئی تھی یہ سب ملک ٹھیک کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہے کیونکہ ان کا اکمان نہ آئے کہ میاں صاحب آئیں گے تو پھر ملک ٹھیک ہوگا اور ان کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے وہ وزیر اعظم جب بنیں گے تب ملک ٹھیک ہوگا آج غریب آدمی اپنا گزارہ نہیں کر سکتا یہ بات بھی ہمیں سابق وزیر اعظم شاید خاکان عباسی صاحب نے بتائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ٹھیک آف کرنے کا فورمولا کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے کیونکہ کوئی سیاسی جماعت یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے کہ انہوں نے مسائل حل کر دی ہے آج سیاسی جماعت کیا کہتی ہے یہ ایک نعرہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں اقتدار دو دیکھو میں کون سے یہاں دودھ کی نہریں بھہیں گی اس طرح معاملہ نہیں چلے گا وہ ایک وقت تھا چل گیا سو انہوں نے بھی یہ بات کہی سو ان کا یہ کہنا ہے آج ہیدر آباد میں تقریر کر رہے تھے کہ یہ ملک ٹھیک کرنے کے لیے گلہ سڑا نظام کافی نہیں ہے میں نے کل سوشل میڈیا پر ایک بچی کی تقریر سنی بڑے اہم سوال اٹھائے کہ آخر ملک یہاں تک پہنچا کیسے یہ سوال ہماری نسل اپنے بڑوں سے پوچھتی رہی اور مجھے یقین ہے کہ ہماری آنے والی نسل ہم سے یہ سوال کرے گی کہ آخر 76 سال میں ہم یہاں تک پہنچے کیسے آج آپ اگر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ کیا کیا ادھار لے کے ہمیں ملک چلانا پڑے گا آج ہر کوئی یہ کہتا کہ میشہ ڈیفالٹ کرنے لگی ہے لیکن دنیا ہمارے مقابلے میں کھاں پہنچ گیا زیادہ دور نہیں جاتے چند پڑوسی ممالک کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم اور ہندوستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے لیکن ہندوستان اس وقت ترقی میں کھاں پہنچ گیا مشہور آپ نے موبائل برینڈ سناؤ گا ایپل اس کا دوسرا منفیکچرنگ پلانٹ لگانے جا رہے ہیں سرچ انجن جو گوگل ہے سب سے بڑی کمپنی اس کی سی او ایک ہندوستانی ہے انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری دو سو پینتالیس ارب ڈالر اس سال کرے گی ہندوستان نے ابھی ایک راکٹ مدار میں چھوڑا ہے چھتیس سیٹلائٹس یہ مدار میں جائیں گے اور ہماری اچیومنٹ کیا ہے ہم آج بھی پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں بنا رہے ہیں آج ہمیں یہ پتا نہیں اس ملک میں الیکشنز ہوں گے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں جو ڈیفالٹ ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا لیکن آج دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے ایسا لگ رہا ہے تمام اشار یہ کہہ رہے ہیں ان قریب امریکی معیشت کو یہ پیچھے چھوڑ جائیں گے چائنا اپنا پہلا سیویلین خلاباز بھی خلا میں بھیج چکا ہے اور ہم یہاں ہیں ہم اکثر بنگلہ دیش کی مثال پہلے دیا کرتے تھے اور آپ پھر بھی دیتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک اردو میں مثال دی جاتی تھی وہ کہتے تھے ٹکے ٹکے کار دیں وہ ٹکا اتنا کمزور تھا کہ سب سے جو لو ہنگنگ فروٹ اگر کہا جائے یا کہا جائے کہ سب سے کم ترین مثال دی جا سکتی ہے وہ ٹکے کی مثال دی جاتی تھی آج وہی بنگالی ٹکا دو روپے پینسٹھ پیسے کے برابر ملک کے چوٹی کے پاکستان کے جو جو بزنس میں نے اپنی فیکٹریاں بنگلہ دیش لے کر جا رہے ہیں چوراسی فیصد ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وہ حاصل کر رہے ہیں آج تیس ارب ڈالر کے ان کے زخائر ہیں اور ہم ہمارے پاس یہ پتانے کے اگلے ہفتے اور مہینے کے ہم پیسے کہاں سے لیں گے ایمریٹس ائر لائن کا نام آپ نے سنا ہوگا جس کا آغاز پی آئی اے کی مدد سے ہوا فلائٹ آپریشن شروع کرنے میں پاکستان ائر لائن کی طرف سے نہ صرف جہاز لیز پر دیے گئے بلکہ پائلٹ سمیت عملہ بھی پاکستان کی طرف سے دیا گیا جس کی اکنالجمنٹ آپ نے دیکھی ایک ٹویٹ کی گئی تھی ان کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا آج پاکستان انٹرنیشن ائر لائن کی حالت آپ کے سامنے ہے کہتے ہیں اس صفحہ ریکارڈ تاریخ ساز خسارہ کیا ہے ہماری اس ائر لائن میں میں بہت سی مسائلیں ایسے ممالک کی رکھ سکتا ہوں جو چند سالوں میں طرف کی یافتہ ممالک کی صرف میں کھڑے ہوئے اور ہم کہاں گیا سوال یہ ہے کہ ہمیں ہوا کیا ہم دن بہ دن کیوں پیچھے جا رہے ہیں اس کی اگر وجہ بتانی شروع کوئی تو شاید دس پروگرام بھی کم پڑ جائیں گے لیکن ایک بات ہے کہ یہ خرابی ایک سال یا ایک حکومت کی وجہ سے نہیں بلکہ نظام پچھلے ستر پچھتر سال سے بس فنکشنل ہوتا چلا گیا ملک کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ ہم نے اس ملک کو آخر خراب کیسے کیا انٹرفیرنسز ڈیموکرسیز ڈیس فنکشنل ڈیموکرسی سیاستدانوں کا اپنی شورٹ ٹرم پلٹیکل گینز کے لیے فیصلے کرنا یہ تمام وجوہات جو ہم نے دیکھی اور پچھلے ایک سال کو اگر آپ دیکھیں اور اس کی پولٹکس کو دیکھیں تو پچھتر سال کے مسائل کا ٹریلر آپ کو نظر آئے تھا پھر کنگز پارٹیز بنائی جا رہی ہیں ڈرائنگ رومز میٹنگز کے ذریعے اتحاد کو حکومت سوپی گئی ہے ایک اور آپ دیکھ رہے پولیسیز بن رہی ہیں اتنا کیوں ایسا کیوں ہے کہ کئی سالوں سے خود ہی مستقم ہم اپنے آپ کو نہیں کر پائیں کبھی ایک جماعت تو کبھی دوسری وہ اب مستقم پاکستان بنائیں گے یہ ہماری جو مسائل ہیں اس کی بنیاد ہیں عوام دیکھ رہی ہے کہ جو جو پل اس اتحاد نے کھلائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں مسائل کا امبار ہے بنیادی اشیاء کی ضرورت ہے ہر چیز تک اس ملک کے غریب کی رسائی کو نمکن بنا دیا گیا ہے اس ملک کے وہ عوام جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں جب ان کی مفادات اور کیسز کی باری آتی ہے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں ہو کیا رہا ہے اس ملک کہ جب اپنے مفاد اپنے کیسز کی باری آتی ہے تو رات و رات نیب میں ترامیم ہوتی ہیں کرپشن کے کیسز بھی معاف کروا دیے جاتے ہیں خود ایک دوسرے کو کلین چلین چٹ دے دیتے ہیں نیب کا قانون بنا دیا جاتا ہے کہ پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن اب کرپشن میں شمار نہیں کی جائے گی مشورہ دیتے ہیں اس سے اوپر مت جانا اسے نیچے نیچے رہو افسران کو پیغام دیا ہے کہ اگر کیس بناوگے تو تمہیں سزا دے دی جائے گی اندر کر دی جائے گی یہ بات شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی فرمائی انہوں نے کہا کہ یہ قانون سیاستدان اور حکمران اپنے لئے بناتے ہیں کتنے قانون بنے ہیں عوام کی فلا کے لئے اور کتنے قانون بنے ہیں حکمرانی کو آسان کرنے کے لئے میں آپ کو پورے وصوق سے کہہ ساتھا ہوں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ کو آنین جو ہے وہ حکومت اپنے سہولت کے لئے بناتی ہے حکومت اپنی سہولت کے لئے قانون بناتی ہے کاش کہ انہی پارلیمان میں ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل کیسے نکالنا ہے لیکن یہاں ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن سے کیسے بھاگنا ہے آئین کہتا ہے کہ سوائی اسیملیاں ٹوٹیں نوے دن کے اندر انتخاب ہونے چاہیے لیکن اگر سیاست اجازت نہیں دیتی پھر کون سا قانون کیسا آئیں یہ ہے مسئلہ اس ملک کا جو قانون ہمارے مفاد میں ہیں آنان فانان بن جاتے ہیں لیکن عوامی مسائل پر حل کی بات نہیں ہوتی جس ملک کی میشت کے بارے میں روز یہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر سکتی ہے وہ کبھی بھی بیٹھ سکتی ہے ہمارے پاس ذرہ مبادلہ کے زخائر نہیں ہے ہمارا وزیراعظم چند ارب ڈالرز کے لیے بار بار آئی ایم ایف کے دروازے پر دستک دیتا ہے اس ملک کا وزیر خارجہ اسی ملک کی اس اکانومی کے ساتھ تقریباً بیالیس غیر ملکی دورے کر چکا ہے سب آپٹکس کی بات ہے آپٹکس کیا کہتے ہیں حکومت نے آتا ہی کفایت شاری کے دعوے کیے لیکن اب مبارک بادیں دینے اور شادیوں میں شرکت کرنے کے لیے بیرون ملک کے دورے کیے جا رہے ہیں غربت میں اضافہ اور مہد دیکھ کر وزیراعظم نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے کہا میں نوکریان ہوں گا اور انہوں نے اپنی کابینہ میں اسی لوگوں کو وزیر بنا دیا چلیں شکر ہے کوئی تو اچھا کام اس ملک میں اپوزیشن کو ذرا نظر ڈالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے ایک زمانے میں فرنڈلی اپوزیشن ہوا کرتے ہیں آج حکومت خود ہی اپوزیشن میں ہے آج اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں قسمت والوں کو ایسی اپوزیشن ملتی ہے ویسے تو چند اگر آپ دیکھیں ان کے بیانات کہتے تھے مسلم لیگ والے ان کو پچانتے نہیں پچانتے بھی نہیں ہیں انکار کر رہے تھے پچاننے سے لیکن اب وہ حکومت کی خواہش پر الیکشن ملتوی کروانے تک کو بھی تیار ہو گئے ہر چیز پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں سیاستدانوں کو اپنے آپٹکس ٹھیک کرنے پڑیں گے لوگوں کے اوپر مشکل ہیں یہ ملک مشکل میں ہے غریب کے بارے میں یہ بات کہی تھی وزیراعظم پاکستان نے محضہ سنانا چاہتا ہوں کہ ان کا گزارہ کس چیز میں ہو سکتا ہے کس میں نہیں ہو سکتا خود مانتے ہیں دیکھیں کیا کہہ رہے تھے غریب آدمی جو مہنگائی سے پس کیا ہے ایک بہت بڑا میرے سر پہ بوچ تھا کہ کس طرح میں غریب آدمی ان کی طرح بڑھاؤں گا آج ایک غریب آدمی کا تیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار میں بھی گزارہ نہیں ہے اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے پچیس ہزار روپے سے بڑھا کر پتیس ہزار روپے بھی کیا پچاس ہزار میں اس کا گزارہ نہیں ہے لیکن تنخواہ اس کی بتیس ہزار روپے ہے مانتے ہیں سب خود کہ اس وقت حالات غریب آدمی کے لیے مل کلاس کے لیے اچھے نہیں ہیں اتنے حالات خراب ہیں اس لیے سیاستدانوں کو اپنی آپٹکس تھوڑی بہتر کرنے پڑے اور آپٹکس کیا ہے آج کے تمام اخباروں میں خبر لگی تھی کہ زداری صاحب اپنی آنکھ کا چیک اپ کروانے تو بھئی چلے گئے ہیں یہ آج تمام اخباروں میں خبر لگی ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تو یہ علانات کیے گئے کہ ان کے علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے گورنمنٹ نے ایک پچاس رفیق سٹیم پیپر کو ان کو پاکستان سے باہر بھیجا مریم نواز صاحبہ کی سرجری بھی پاکستان میں ممکن نہیں تھی علاج باہر ہوں گے آپ کا حق ہے یہ کہ اگر آپ علاج کروانا چاہیں لیکن اس ملک کے غریب کے علاج کے بارے میں بھی سوچیں کیا اس ملک کا عام شہری آج علاج کروا سکتا ہے مسئلہ پاکستان میں آج یہی ہے کہ ہماری ترجیحات ٹھیک نہیں ہے ہم نظام نہیں بنانا چاہتے ہم نظام کے مطابق چلنا نہیں چاہتے اس وقت لڑائی اپنے مخالف کو ختم کرنے اس کو کراش اور ملیا میٹ کرنے کی ہے اور کسی طرح کرسی تک پہنچنے کی